سو گائز لاشٹ والے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ رو پیرو بابا کے پاس جاتا ہے اور جو جو بابا اس کو بولتے ہیں کہ سوپر ایرو کی جو آتما ہے وہ ایک راکسس کے پاس ہے اس کے ساتھ ہائی ڈینسی کھیلنا پڑے گا رو پیرو چلا جاتا ہے اس راکسس کے پاس تو چلیے دیکھتے ہیں اب آگے اوکے تو اٹس آل رائٹ تو کیسے ہو یار امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اچھے رہے نا گائز میں آ چکا ہوں آج اپنی پوری ٹیم کو لے کر سائرن ہیڈ کے پاس کیونکہ سائرن ہیڈ نے بولا تھا کہ پہلے اپنی پوری ٹیم کو لے کر آؤ اس کے بعد یہاں ہوگا ہائی ڈینسی کھیلنج اینڈ یار آج کا ہائی ڈینسی کھیلنج ہم لوگ اگر وینر بن گئے نا تو ہمارا دوست سوپر ایرو جو کہ گائز ابھی مرا ہوا ہے بٹ اس کی آتھ مانا اسی راکسس کے پاس ہے تو آج ہم لوگ اپنے دوست سوپر ایرو کو واپس سے جندہ کر لیں گے اگر آج ہم لوگ اس ہائی ڈینسی کھیلنج کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو تو آج نہ بھائی ہم لوگ کو کیسے بھی کر کے یہ والا ہائی ڈینسی کھیلنج جو ہے نا وینر کرنا پڑے گا ورنہ تو آج ہم لوگ بھائی ساب مارے جائیں گے اگر یہ ہائی ڈینسی کھیلنج ہم لوگ ہار گئے نا تو ہم لوگ سوپر ایرو کے ساتھ ساتھ سب بھی مارے جائیں گے دیکھو یہاں پر اس بندے کی کتنی زیادہ بری حالت کر رکھی ہے یہ نا یہاں پر ہائی ڈینسی کھیلنج کو ہار گیا تھا تو اس لیے نا اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور یہ سائرن ہیڈ جو ہے نا اس کو مار کر کھا جائے گا کیونکہ سائرن ہیڈ جو ہے نا گائز بہت زیادہ پتلہ دبلہ ہے اس کو نبھائی ابھی ماس کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس لیے یہ ہائی ڈینسی کھیلنج کرتا ہے اور جو بھی اس کے پاس آ کر ہار جاتا ہے نا اسے یہ مار کر کھا جاتا ہے چیلنج سٹارٹ کرنے سے پہلے تم سب لوگ میری بات دھیان سے سن لو رو پھر رو تمہاری پوری ٹیم کو میں مار ڈالوں گا اگر تم لوگ ہائیڈین سیک چیلنج کو ہار جاتے ہو تو اگر تم ہائیڈین سیک چیلنج کے وینر بن جاتے ہو تو میں تمہیں گفٹ دوں گا جو تم بولو گے اور چیلنج سٹارٹ ہونے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ اس چیلنج میں میں تمہیں پانچ منٹ کا ٹائم دوں گا اور پانچ منٹ تک میں نے اگر تم سب لوگ کو ڈھونڈ لیا تو پھر تم سب لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جانا ٹھیک ہے ابھی تم سب لوگ جا کر چھپنا شروع کر دو کیونکہ یہاں پر میں نے پیچھے ایک بندے کو باندھا ہوا ہے جب تک میں اسے مار کر ختم کر رہا ہوں تب تک تم سب لوگ جا کر چھپ جاؤ ورنہ پھر میں سب لوگ کو ڈھونڈنا شروع کر دوں گا اور تمہاری بھی حالت اسی کی طرح کروں گا پھر تمہیں بھی مار ڈالوں گا ملیٹری رو پھرو ٹپسن موٹینٹ لاوہ موٹینٹ اور ڈینجرس ویلن دیکھو یار ہم سب لوگ کو یہ ہائیڈین سیک چیلنج کیسے بھی کر کے وینر کرنا ہے کیونکہ ہمارے دوست سوپر ایرو کی جان تب ہی بچ پائے گی ورنہ ہم سب لوگ بھی مارے جائیں گے فڈا وٹ سے تم سب لوگ جا کر چھپنا شروع کر دو اور میں بھی کہیں اچھی جنگہ جا کر چھپ جاتا ہوں بٹ یہاں پر تو کوئی اچھی جنگہ دکھائی نہیں دی رہی یار میرے کو ایک منٹ کہیں پہ تو اچھی جنگہ ہوگی یار ہمیں ناج ایسی جنگہ پر چھپنا ہے جہاں پر میرے کو کوئی پکڑی نہ پائے کیونکہ یار گائز ہمارے دوست سوپر ایرو کی جان کا سوال ہے یار اس کے اوپر چڑھوں کیا ارے یار اس کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتا ایک منٹ یار کوئی اچھی جنگہ دکھائی کیوں نہیں دی رہی ارے یہ لوگ کون ہے ارے بھائی تم لوگ کون ہو یہاں پر کیا کر رہے ہو اگر نیلے پجا میں اپنا کام کر ورنہ تو موپے ایک مکہ ماروں گا گائز یار وہ لوگ بہت زیادہ بتتمیز تھی اس لیے میں نے سوچا کہ یار ان لوگ سے بات ہی نہیں کرتا ہوں کہیں اچھی جنگہ بھی نہیں مل رہے یار میرے کو چھپنے کی لگتا ہے یار سائرن ایڈ نے ساری کی ساری جنگہ ایسے ہی توڑ پھوڑ مچا رکھی ہے ایک منٹ اس کار کے اندر چھپ جاؤں گا بٹ یہاں سے تم پکڑا جاؤں گا کہاں جا کر چھپوں میں آپ لوگی کمنٹ کر کے بتاؤ کوئی اچھی جنگہ دکھائی دے رہے تو آپ لوگ کو اور ہاں ویڈیو کو لائک کر دو جلدی سے لائک کرو اس ویڈیو کا لائک ایم رکھتے ہیں ہم لوگ ایک ہزار لائک فڈاور سے کرا دو یہ دیکھو اچھی جنگہ ہے یہاں پر چھپ جاؤں گا تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ لوگ بھی لائک نہیں کر رہے ہو فڈاور سے لائک کر دو اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو کیونکہ ہمارے دو سوپر ایرو کی جان کا سوال ہے سمجھ نہیں آرہا کہا جا کر چھپو آخر یہاں پر ایک ٹرک کھڑا ہے اس کے اوپر شاید چھپنے کی جنگہ مل جائے تو مزہ آ جائے گا فڈاور سے پہلے میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کیا پتا اس کے اوپر کچھ اچھی جنگہ مل جائے اوکے یہاں پر ہے جنگہ اس کے اندر لیٹ کے دیکھتا ہوں ایک منٹ یہاں پر لیٹ ہوں گا تو شاید میں نہیں پکڑا جاؤں گا فڈاور سے لیٹ جاتا ہوں اس کے اندر دیکھ کر بتاؤ میں کہیں سے دکھائی تو نہیں دی رہا کمنٹ کر کے بتاؤ میرے کو پکڑ تو نہیں پائے گا راکسس ارے رو پھر وہ بھی چھپ گیا چلو ہم لوگ بھی کہیں چھپ جاتے ہیں ارے ٹیپسن جلدی سے آجا کہیں چھپتے ہیں یار اچھی سی جنگہ پہ یار ورنہ تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے دیکھ یار جلدی سے آجا نہیں تو پھر مجھے مت بولنا کی تو پکڑا گیا میں نے تجھے بولا نہیں تا چھپنے کے لیے ارے یہاں پر تو یہ بڑیا کودے کا ڈبہ رکھا ہے اس کے اندر ہی چھپ جاتا ہوں ابے یار ملیٹری رو پھر ہو یار مجھے بھی چھپا لے یار اس کودے کے ڈبے کے اندر یار تو تو چھپ گیا اب میں کہاں چھپو یار اتنا بڑا سریر ہے میرا چھپنے کی جنگہ بھی ملے گی جانے نہیں پتا نہ یار ارے سوری ایویل موٹینٹ تو کہیں اور جا کر چھپ جا پلیز یار یہاں پر چھپے گا تو پکڑا جائے گا کیونکہ تو بہت بڑا ہے اس ڈبے کے اندر نہیں آجائے گا ابے ہاں یار بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے یار میں کہاں جا کر چھپو یار اتنا بڑا سریر پتہ نہیں یار کیسے بن گیا میرا تم سب لوگ تو بالکل چھوٹے پتلے پتلے سے ہو یار ابے جلدی جلدی سے دوبک جاؤ یار تم لوگ بھی کہاں چھپو یار سمجھ نہیں یار یہاں پر چھپ جاؤں کیا ویسے جنگہ تو اچھی ہے یار یہاں پر چھپنے کی لیکن یار میرا ہاتھ پیر بہار سے دیکھ جا گا ابے یار میرا سریر تو اس گھر کے بہار تک دیکھ رہی میں پکڑا جاؤں گا کہیں اور ہی چھپنا پڑے گا اب اس دیکھو یار کہاں جا کر چھپو اتنی محنت سے تو ایک جنگہ ملی تھی لیکن وہاں پر بھی مجھے چھپنے کی جنگہ نہیں مل لے یار کہاں چھپو یہاں پر تو کہیں پہ بھی چھپنے کی جنگہ نہیں ہے ابے یار میں تو گلتی آگیا ہائی ڈینس ایک چیلنج کرنے لگ رہی ہے آج تو میں مارا جاؤں گا یار اگر نہیں چھپا ہے تو ہم ہم کہاں چھپو یار کوئی اچھی جنگہ بھی تو نہیں مل رہی اس کے اندر جا کر دیکھو کیا گھر کے ارے یہ گھر کا اندر تو بندی پڑا ہے گیٹ شیٹ یار کہاں جا کر چھپو ابے یار ابے یار سمجھ جنا رہی ہے مجھے تو میں پکڑا جاؤں گا مجھے لگ رہا میں آج مری جاؤں گا یار میں گلت آگیا آئی ڈینس ایک کیلنے کے لیے یہاں پہ کوئی جنگہ مل جائے تو یار تھوڑا صحیح رہے گا ایک کام کرتا ہوں یہیں چھپ جاتا ہوں یار ورنہ مجھے کہیں اور تو جنگہ ملے گی نہیں کیونکہ پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا ارے یار مجھے کیسے بھی کر کے کسی اچھی جنگہ پر چھپنا پڑے گا کوئی اچھی سی جنگہ مل جائے تو مجھے آ جائے گا یار آج میں اپنے دوست سوپر ہیرو کی جان کیسے بھی کر کے بچا لوں گا آبے ڈینجرس ویلن کسی اچھی جنگہ پر جا کر چھپ جس سے کی تجھے کوئی پکڑ بھی نہ پائے یار کہاں چھپو اے یار یہاں پر اس کے اوپر چڑھو کیا نہیں یار کہاں چھپو سمجھ نہیں آ رہا ارے یار یہ تو مرست جنگہ مل گئی مجھے او بھائی آرے یہاں پہ تو یار مگر میں دیکھ ریا یہاں پہ چھپوں گا تو میرا سر دیکھ جا گا یار پھر تو میں پکڑا ہی جاؤں گا ابے یار یہ تو کوئی گلت جنگہ آ گیا ابے یار ہاں یہاں بیٹھ کے دیکھوں یار کوئی بتاؤ کمنٹ کر کے میں دیکھ تو نہیں رہا ابے ڈینجرس ویلن میں دکھائی تو نہیں دے رہا نا ارے ایک منٹ روک جرہ میں چڑھ کر دیکھتا ہوں ارے ٹیپسن تو تو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ساف ساف دکھ رہا ہے کہ تو یہاں پر بیٹھا ہے ابے ستری کے گصہ کیوں دل آ رہا ہے دینجرس ویلن تجھے پوچھ رہا ہوں میں باہر سے تو نہیں دکھائی دے رہا نا اور اس ڈبے سے باہر نکل جا یہاں پر صرف میں چھپوں گا تو کہیں اور جا کر چھپ جا بڑا حرام یہ ٹیپسن تو نے مجھے چھپا ہے نہیں ہے نا اب دیکھ میں بھی سوپر ہیرو کو بچائوں گا نہیں اب میں چاہوں گا کہ سوپر ہیرو مارا جائے ایک کام کرتا ہوں یہاں چھپ جاتا ہوں اور یہاں پر مجھے وہ راکھ سسا کر ڈھونڈ لے گا اور سب کو ڈھونڈنے کے بعد وہ سوپر ہیرو کو بھی مار دے گا ہاں ہاں یہی پہ چھپ جاتا ہوں دیکھ موٹینٹ یہاں پر میں چھپ رہا ہوں پلیس تو کہیں اور جا کر چھپ ٹھیک ہے نا دکھائی تو نہیں دے رہا نا میں اوہ یار ڈینجرس ویلن تو تو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو کہیں اور جا کر چھپ یار یہاں پر تو تو پایا جائے گا یہی تو چاہتا ہوں میں اس ٹپسن نے مجھے چھپایا نہیں ہے نا اب دیکھیں سب کو بھی ہروا ہوں گا اور سب کے سب مریں گے میری وجہ سے ہاں 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 ارے یار میں کہاں جا کر چھپو سمجھ نہیں یارہ سب کے سب لوگ چھپ گئے ہیں ایک کام کرتا ہوں اس کے اوپر چھڑتا ہوں ارے یہ تو سیڑھی نیچے گر گئی سیٹ یار کہاں جا کر چھپو ادھر کوئی اچھی جنگہ مل جائے تو ہاں ادھر کی سائیڈ میں چھڑتا ہوں ارے یار یہاں پر چھپ جاتا ہوں لیکن یہاں پر تو میں پکڑا جا سکتا ہوں ہاں یہاں تو پکڑا جاؤں گا جرور کسی اچھی جنگہ جانا پڑے گا ارے یہاں چھپ جاؤں کیا ہاں یہ جنگہ مست لگ رہی ہے میرے کو جرہ دیکھ کر بتاؤ یار یہاں پر چھپوں گا تو کوئی پکڑ تو نہیں پائے گا نا ایک کام کرتا ہوں اسی گھاس کے اندر بیٹھ جاتا ہوں ہاں یار کمنٹ کر کے بتاؤ کسی کو دکھائی تو نہیں دے رہا نا میں جلدی کمنٹ کرو یار اس کو تو میں نے مار ڈالا اب اس کو رات کو کھاؤں گا ابھی تو میں اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہوں ارے ابھی تو میں نے ان لوگوں کے ساتھ ہائیڈینسی چیلنج بھی رکھا تھا لگتا ہے وہ سب لوگ جا کر چھپ گئے ہیں اور یار ابھی تک ٹائم کیوں نہیں سٹارٹ ہوا یہ لوگ ٹائم بھی سٹارٹ ہو چکا ہے پانچ منٹ کے اندر میں ان سب لوگوں کو ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر میں ان سب لوگوں کو مار کر کھا جاؤں گا ابھی دیکھتا ہوں جا کر آخر یہ لوگ چھپ کر کہاں بیٹھے ہیں جلدی سے جا کر دیکھنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہے اور میں ان سب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اب میں نے اس کو اسی لیے مارا ہے کیونکہ اسے بھی میں کھاؤں گا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے دیکھو میرا سریر کتنا زیادہ سوک چکا ہے اور میں ان سب کو مار مار کر کھاؤں گا تو میری باڈی بھی رو پھرو کی طرح تکڑی ہو جائے گی ابھی میرے اندر ہڈی ہڈی ہے لیکن اب میں ان سب کو مار کر کھاؤں گا رو پھرو سے بھی زیادہ خطرناک باڈی بناوں گا میں نے پورا ایک منٹ ایسے ہی خراب کر دیا اب صرف میرے پاس چار منٹ بچی ہے مجھے کیسے بھی کر کے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا ارے اس گھر کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے آخر یہ لوگ چھپ کر کہاں بیٹھے ہیں پتہ لگانا پڑے گا ارے میلیٹری رو پھرو آئی سپائیس میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ابھی جلدی سے اس کے اوپر گرینیٹ کر کے اس کو بےہوس کرتا ہوں یہ لو ہو گیا بےہوس چلو ایک بندے کو تو میں نے ڈھونڈی لیا ابھی بھی میرے پاس پورے چار منٹ بچے ہیں پڑا پڑ سے میں ان دوسرے لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیتا ہوں اور سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالوں گا ارے اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں چھپا ہوا کہاں چھپ کر بیٹھے ہو تم لوگ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کیا بات ہے یار اس کے اندر کون ہے اس کے اندر بھی کوئی نہیں چھپا ہوا آخر یہ لوگ چھپ کر کہاں بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں چھوڑوں گا میں ساید اس گھر کے اوپر کوئی ہوگا یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں ارے یہاں سے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیرا لگتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک جنگہ پر چھپ گئے اسی لئے مجھے دکھائی نہیں دی رہے ہیں ابھی تو کہیں نہ کہیں جا کر ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کیسے بھی کر کے ابھی اوپر جاتا ہوں ارے ایویل موٹینٹ یہاں بیٹھا ہے اس کو جا کر پیچھے سے پال لیتا ہوں ارے ایویل موٹینٹ آئی پائیس ارے جا 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 جلدی سے تیرے اور دوستوں کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور سب کو تمہیں مار ڈالوں گا تجھے بھی ابھی بےہوس کر دیتا ہوں ارے یہ ایویل موٹینٹ تو بہت زیادہ سمجھدار ہے دیکھو میں نے وہاں پر بےہوس کرنے کے لئے گرینیٹ ڈالا تھا لیکن یہ بچ گیا کوئی بات نہیں ابھی تو میرے کو اور لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے جلدیل دی سے ڈھونڈنا پڑے گا یار کیسے بھی کر کے یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دیرا ارے شیٹ یار یہ کیا ارے موٹینٹ آئی سپائیس میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا بچنے کی کوشش مت کرو بھاگنے کی مت کرو کوشش ابھی تمہیں بھی بےہوس کر دیتا ہوں یہ لو میں نے اس کے اوپر بھی گرینیٹ ڈال دیا ہے اب یہ بھی بےہوس ہو جائے گا اب میں نے تین لوگوں کو تو ڈھونڈ لیا ابھی بس تین لوگ اور بچے ہیں اور میرے پاس صرف ڈھائی منٹ ہے یار کیسے بھی کر کے ان سب کو ڈھونڈنا پڑے گا دینجرس ویلن کہاں چھپ کر بیٹھا ہے پتہ نہیں اور یہ رو پھرو ٹپسن بھی یار کہیں دکھائی نہیں دی رہے آخر چھپ کر کہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ چلو کوئی بات نہیں یار ان کا پتہ لگانا پڑے گا کیسے بھی کر کے یہاں پر بائیک کھڑیے کام کرتا ہوں بائیک سے ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے دینا پڑے گا کیونکہ میں نے ان لوگوں سے پرامس کیا ہے آخر یار یہ لوگ چھپ کر کہاں بیٹھے ہیں میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ادھر کوئی تو نہیں چھپ کے بیٹھا ارے یار یہاں بھی کوئی نہیں ہے آخر کہاں جا کر چھپے ہیں یار یہ لوگ یہاں پر تو ایسی کوئی خاص جنگہ بھی نہیں ہے جہاں پر یہ لوگ چھپ سکے بٹ پتہ نہیں یار یہ لوگ کہاں جا کر چھپ گئے ہیں ڈھونڈنا تو پڑے گا یار ابھی میرے پاس صرف یار ایک منٹ 41 سیکنڈ بچے ہیں آکر کہاں چھپ کر بیٹے ہیں یار یہ لوگ ایک منٹ اس گھر کے اندر دیکھو جرہ کوئی ہے کیا ارے یہاں پر دینجرس ویلن ہے اس کو بھی جرہ بے ہوس کرتا ہوں دینجرس ویلن آئیس پائیس تو بھائی میں نے اس کو پر بھی گرینیڈ کر دیئے اور یہ بھی ہو گیا بھائی بے ہوس ابھی جرہ جلدی سے اور لوگوں کو بھی ڈھونڈتا ہوں ارے دینجرس ویلن آئیس پائیس تیرے کو میں نے پا لیا ہے ٹھیک ہے ارے راکسہ جلدی سے سب لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالو یہ دینجرس ویلن پاگل ہو گیا ہے کہ اپنے ہی دوستوں کو مروانے کیلئے بول رہا ہے کتنا بیکار ہے یار یہ دینجرس ویلن ان سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے شاید لیکن یہ آخر چھپ کر کہاں بیٹے ہیں میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ابھی میرے پاس بس ایک ہی منٹ بچا ہے اس گھر میں کون ہے باہر نکلو فٹاوٹ سے ارے یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کہاں جا کر ڈھونڈو یار ان لوگوں کو پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹے ہیں ابھی صرف ٹپسن اور رو پھرو بچے ہیں یہ پکہ دونوں آپس میں ہی اس کے ساتھ میں چھپے ہوں گے آخر یار چھپ کر کہاں بیٹے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا میرے پاس صرف 45 سیکنڈ بچے ہیں لگتا ہے آج تو میں ہی آر جاؤں گا یہ ہائیڈین سیکھ والا چیلنج آخر کہاں ہے یار یہ لوگ میں نے ان لوگ کو سب جنگر تو ڈھونڈ لیا کہیں پر دکھائی کیوں نہیں دے رہے یار یہ لوگ آخر کہاں گئے یار میرے کو پتہ نہیں چل رہا میرے کو لگتا ہے آج میں آر جاؤں گا ارے صرف یار 25 سیکنڈ بچی ہے ابے بھائی ارے یہ کون ہے تیری ایسی کی تیسی ابھی اس کو بھی مارتا ہوں ارے میرے کو کیوں مار رہی ہے ارے چھوڑ دے پلیز اچھا تو تو ایسے نہیں مانے گی ابھی لے تیری بھائیس کی آنکھ اب میں اس کو مار ڈالتا ہوں اس کو بھی رات کو کھوں گا آج میں کیونکہ رو پی رو تو مل نہیں رہا ارے مجھے لگتا ہے میں ہار ہی گیا رو پی رو بھی نہیں ملا نہ ٹپسن ملا ہے اور ٹائم بھی پورا ہو گیا یار شیٹ رو پی رو ٹپسن میں ہار چکا ہوں یار تم لوگ فڈ آٹ سے باہر آ جاؤ یار آج تم لوگ وینر بن چکے ہو ہائیڈین سیک چیلنج کا فڈ آٹ سے باہر آ جاؤ اوکے تو گائز فائنلی ہم لوگ بن چکے ہیں ہائیڈین سیک چیلنج کے وینر کیونکہ ابھی ابھی میرے کو آواز آئی ہے سائرن ہیڈ نے خود بولا ہے کہ رو پی رو ٹپسن تم لوگ وینر بن چکے ہو اس کا مطلب کی ہماری ٹیم میں سے اس نے ابھی تک سب کو نہیں ڈھونڈا تھا تو چلو یار اس سے بھی فڈ آٹ اپنا گفٹ لے لیتے ہیں دیکھ یار ہائیڈین سیک والے چیلنج میں ہم لوگ وینر بنے ہیں اور تم نے بولا تا کہ جو بھی ہائیڈین سیک چیلنج میں وینر بنے گا اس کو نہ جو بھی وہ گفٹ مانگے گا وہ ملے گا تو جلدی سے نہ میرا گفٹ چاہیے مجھے اور میرا گفٹ مجھے یہ چاہیے کہ ہمارا دوست سوپر ایرو کی آتما تمہارے پاس ہے تو جلدی سے ہمارے دوست کی آتما سائرن ہیڈ جھوٹ مد بول دیکھ ہمیں پتا ہے کہ تیرے پاس نہ ایک ڈال ہے اس کے اندر ہمارے دوست سوپر ایرو کی آتما ہے جلدی سے وہ ڈال ہمیں دے دیں رو پھرو ٹپسن لیکن اس ڈال کے اندر تمہارے کسی دوست کی آتما نہیں ہے وہ تو میں نے ایک آدمی کی آتما کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اگر تم چاہو تو ڈال لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو پھر میں یہی والی ڈال لے کر جاتا ہوں چلو یار فڈاوٹ سے ہم لوگ چلتے ہیں مجھے پتا ہے اسی ڈال کے اندر سوپر ایرو کی آتما ہے